ان الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفروه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادیلہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی هدیو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامر محدثاتها وکل محدثة بدعة وکل بدعة ظلالة وکل ظلالة في النار اما بعد گرامی قدر مشاہدین و مشاہدات اللہ کے فضل سے زکاة کے مسائل کا یہ سلسلہ جاری ہے اور آپ سب زکاة کے مسائل کو سیکھنے کے لیے بسد شوق حاضر ہوتے ہیں اب تک ہم نے کون کون سے مسائل پڑھے ہیں اس میں سے کل یہ بات پڑھی گئی تھی کہ زکاة کس شخص پر فرض ہے جو شخص مسلمان ہے آزاد ہے مالکِ نصاب ہے اس شخص پر زکاة فرض ہے اور اس کے بعد یہ بات پڑھی گئی تھی کہ زکاة کے مسئلے میں عقل اور بلوغت کی شرط نہیں ہے یعنی زکاة کا حق مال سے متعلق ہے اس لیے اگر اس مال کا مالک کوئی بچہ بھی ہو جو نابالغ ہے یا کوئی دیوانہ مجنون اور پاگل بھی ہو جو کی عقل نہیں رکھتا اس پر بھی زکاة لازم ہے اور ایسے ہی اس شخص پر بھی زکاة لازم ہے جس کے اوپر قرض ہے جس کے اوپر قرض ہے اس پر بھی زکاة لازم ہے قرض کا حساب نہیں کیا جائے گا کیونکہ زکاة مال سے متعلق ہے ذمہ سے متعلق نہیں ہے زکاة واجب ہونے کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ مال ان مالوں میں سے ہے جن پر شریعت نے زکاة کو لازم کیا ہے کیونکہ بہت سارے مال ایسے ہیں جن پر شریعت نے زکاة فرض نہیں کیا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فَرَسِهِ صَدَقَةِ کی ایک مسلمان کے اوپر اس کے غلاموں میں اور اس کے گھوڑوں میں زکاة فرض نہیں ہے تو اس طرح سے بہت سارے اموال ہیں جن پر زکاة فرض نہیں ہے کچھ ہی اموال ہیں جن پر زکاة فرض ہے تو وہ کون کون سے مال ہیں جن پر زکاة فرض ہے وہ پانچ طرح سے مال ہیں گنتی آپ اپنے حساب سے بنا لیں گے میں مال بتا دیتا ہوں گنتی آپ بنا لیں کچھ لوگوں نے سونا چاندی کو ایک بتایا ہے مادن اور رکاز کو ایک کر دیا ہے ان میں اکسانیت اور اشتراک کو دیکھ کر کے ہم چاہیں تو اس کو الگ الگ بھی گل سکتے ہیں ایک مال ہے سونا جس پہ اسلام نے زکاة فرض کیا ہے دوسری چیز ہے چاندی یا چاندی کو آپ پہلی چیز مال لیں اور سونے کو دوسری چیز مال لیں کوئی مشکل نہیں ترتیب آگے پیچھے ہو جائے چاندی اور سونا یا سونا اور چاندی یہ دونوں وہ مال ہے جس پر زکاة فرض ہے اور جو چیز سونا چاندی جیسے ہے یعنی کاغذی نوٹ کرنسی تو یہ تینوں چیزوں کو ایک مانتے ہیں کہ یہ قیمت والی چیزیں ہیں جو چیزیں ٹیمت بنتی ہیں تو سونا چاندی اور کرنسی نوٹ کرنسی یہ تینوں ایک چیزیں مال لیں یا تینوں کو آپ دو چیز مان سکتے ہیں تین نہیں مان سکتے کیوں نوٹ کو یا آپ سونے کے ساتھ جوڑیں گے یا چاندی کے ساتھ جوڑیں گے کیونکہ اس کی مستقل حیثیت نہیں ہے مستقل حیثیت اس کی نہیں ہے یا تو وہ سونے کا بدل ہے اور یا تو وہ چاندی کا بدل ہے اس کے بعد میں دو چیزیں ہوں گئی چاندی اور سونا تیسری چیز ہے معدن معدنیات کان جسے کان میں سے بہت ساری معدنیات ملتے ہیں تو اگر کسی کو کان مل گیا سونے کی کان مل گئی چاندی کی کان مل گئی اور قیمتی دھاتیں جس کے اندر ہیں تو کسی کو کان مل گیا جہاں سے خدای سے اس کو مال نکلے گا یا رکاز یعنی جاہلیت کا دفینہ قرآن زمانے کا دفینہ مل گیا کھود رہے تھے اور ایک گھڑا مال بھر کے مل گیا جس میں اشرفیاں ہیں تو یہ رکاز رکاز کے اندر دفینے کے اندر جو دفینہ مل جائے اس میں بھی زکاة ہے تو معدن میں زکاة ہے جو کان ہو زمین کے اندر زیر زمین جو خزانے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا کی ہوئے یا کسی انسان نے دفن کیا تھا اور وہ پتہ نہیں کب کہاں چلا گیا اور اس کے وہ دفینہ کسی اور کو مل رہا ہے تو یہ ہو گئی یہ ہو گیا زیر زمین مال پھر اس کے بعد میں سامانے تجارت سامانے تجارت اس میں زکاة ہے وہ چیزیں جو آپ خریدتے ہیں اس نیت سے کہ آپ اسے بیچیں گے اور اسے بیچ کر کے نفع کمائیں گے تو وہ ہے سامانے تجارت چوتھی چیز ہے غلے جات اور پھل کھیتی اور باغات کھیتیوں سے غلے پیدا ہوتے ہیں اناج پیدا ہوتا ہے اور باغات سے پھل پیدا ہوتے ہیں تو اس میں بھی زکاة ہے تفصیلات اس کے انشاءاللہ ہم آگے لیں گے اور آخری چیز ہے مویشی انعام جو جانور پالے جاتے ہیں اور جن میں افضائش ہوتی ہے گائے ہیں بکریاں ہیں اونٹ ہیں تو ان مویشیوں میں بھی زکاة ہے جو کی ایک اہم مال ہے تو ان اموال میں زکاة ہے سونے میں زکاة ہے چاندی میں زکاة ہے اور سونے چاندی کا بدل یعنی نقدی نوٹوں میں زکاة ہے مادن اور رکاز میں دفینہ میں اور زمین سے جو کان مل جائے خزانے اس میں زکاة ہے سامانے تجارت میں زکاة ہے اناج اور پھلوں میں زکاة ہے اور مویشیوں میں زکاة ہیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں تو زکاة کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ ہے کہ آپ اس مال کے پوری طرح مالک ہوں اگر آپ پوری طرح مالک نہیں ہیں ادھورے مالک ہیں تو ظاہر بات ہے کہ اس پر زکاة نہیں ہے یہ کب ہوتا ہے کب آدمی پورا مالک ہوتا ہے کب ادھورا مالک ہوتا ہے پورا مالک ہونا یہ ہے کہ وہ مال آپ کے ہاتھ میں ہے آپ کے قبضے میں ہے اور آپ اس پر تصرف کا پورا اختیار رکھتے ہیں وہ آپ کے قبضے میں ہے اور آپ اس سے نفع اٹھانے کا اس میں تصرف کرنے کا پورا اختیار رکھتے ہیں تو اس کو کہا جائے گا کہ آپ کی مکمل ملکیت ہے تو جب مکمل ملکیت ہوگی تب ہی آپ کے اوپر اس میں زکاة ہے تو مکمل ملکیت کا مسئلہ واضح ہے کہ آپ اپنے اختیار سے اس میں تصرف کر سکتے ہیں اس سے فوائد حاصل کر سکتے ہیں پوری طرح سے تو عام طور پر لوگ اپنی چیزوں کے مالک ہوتے ہیں تو یہ ہے ملکیت تاما ایک شرط ہے آگے جب اس کی مثالوں سے بات آئے گی تو آپ کو کلیر ہوگی کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ملکیت ادھوری ہوتی ہے یعنی آپ مالک تو ہوتے ہیں اس سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں اس سے فائدہ تو اٹھاتے ہیں تصرف کرتے ہیں ایک حد میں کیونکہ آپ اس کے پوری طرح مالک نہیں ہوتے اس میں پوری طرح تصرف کا اختیار نہیں رکھتے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں ہم ایک مثال اس کی لے سکتے ہیں آپ نے کوئی چیز قرائے پر لی ہے آپ نے کوئی چیز قرائے پر لی ہے تو جب تک وہ چیز آپ کے پاس ہے تو وہ آپ کے ہاتھ میں ہے آپ اس کے مالک ہیں لیکن پورے مالک نہیں ہیں ادھورے مالک ہیں اصل مالک اس کا کوئی اور ہے لیکن جتنے دیر تک کے لیے آپ نے قرائے پر لے رکھا ہے اتنے دیر تک کے لیے آپ اس کے مالک ہیں تو یہ ملکیت ادھوری ہے یہ ملکیت ناقص ہے اس لیے اس میں آپ کے اوپر زکاة نہیں ہے اس طرح کی بہت ساری مثالیں آگے آئیں گی تو مسئلہ اور زیادہ واضح ہوگا اور ظاہر بات ہے یہ شرط اہل علم نے لگائی ہے کیونکہ جہاں جہاں اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے زکاة ہے مال میں تو کہا ان کے مال میں زکاة ہے اللہ تعالی نے فرمایا خوز من اموالہم ان کے مال میں سے ان سے زکاة لیجئے یعنی وہ اپنے مال کے پوری طرح مالک ہوں اگر ادھورے مالک ہیں تو ان کا مال حقیقت میں نہیں ہے اگرچہ اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کے ہم کچھ مثالیں لے لیتے ہیں تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی جیسے کچھ مال ایسا ہوتا ہے کہ جس کے آپ مالک تو ہوتے ہیں آپ اس کے مالک ہیں وہ آپ کی چیز ہے لیکن آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے کیونکہ مالک تو آپ ہیں لیکن آپ کے ہاتھ میں رہ نہیں گیا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے غائب ہو گیا ہے کوئی مال آپ کا تھا لیکن گم ہو گیا ملنے کی امید ہے تو جب تک وہ گم ہے جب تک وہ غائب ہے تب تک آپ کی ملکیت اس کے اوپر مکمل نہیں ہے یا اسی طرح سے ایک مال چوری ہو گیا تو جب تک چور کے پاس ہے وہ آپ کا مال نہیں حقیقت میں وہ آپ کا مال ہے آپ اس کے مالک ہیں اور امید ہے کہ چور پکڑا جائے گا اور توقع ہے کہ چور سے وہ مال ضبط کر کے آپ کو واپس دیا جائے گا لیکن جب تک وہ چور کے ہاتھ میں ہے آپ کے پاس نہیں ہے تب تک آپ کی ملکیت کیا ہے مکمل ہے کی ناقص ہے ناقص ملکیت ہے آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس میں تصرف نہیں کر سکتے لیکن آپ مالک ہیں تو یہ مال جب لوٹ کے مل جائے تو کیا جتنے دن تک چور کے پاس تھا چار سال پانچ سال چور کے پاس تھا چار سال پانچ سال تک جب تک یہ مال گم تھا کیا ان دنوں جب آپ چونکہ اس مال کے مالک تھے اس لیے آپ کو زکاة دینی ہوگی یا ان دنوں کی زکاة نہیں دینی ہوگی جب یہ مال آپ کو مل جائے اس وقت ایک سال کی زکاة دینی ہوگی یا جس وقت آپ کو یہ مال مل جائے اس وقت سے اس پر نئے سال کا جو ہے نیا سال گنیں گے کہ آج ملا ہے اور آج سے جب ایک سال پورا ہو جائے گا تب زکاة دے گے تو کیا مسئلہ ہے اس کا اس کا مسئلہ آ گیا ہے تو دو طرح کا مال ہو گیا جس پہ ملکیت مکمل نہیں ہے وہ مال جو گم ہو گیا ہے وہ مال جو چوری ہو گیا ہے وہ مال جسے کسی نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر آپ سے غصب کر لیا ہے آپ سے چھین لیا ہے حالانکہ وہ آپ کا مال ہے آپ کوٹ میں شکایت کر کے وہ اپنا مال اپنے دلائل کی بنیاد پر اپنے ثبوتوں کی بنیاد پر واپس لے سکتے ہیں لیکن جب تک وہ چھینہ ہوا ہے دوسرے کا ہاتھ میں ہے تب تک ملکیت ناقص ہے اسی طرح سے آپ کا مال مال تو تھا لیکن دریا میں گر گیا سمندر میں گر گیا کوئے میں گر گیا کہیں گر گیا اب جب تک اسے نکال نہیں لیتے آپ اس کے نکالنے کی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں دو سال چار سال چھے سال پتہ نہیں کتنا لگ جائے کتنے مہینے لگ جائیں تو اس کا کیا حکم ہے ایسے ہی وہ مال جسے کسی غلطی کی بنیاد پر حکومت نے آپ سے لے کر کے اپنے قبضے میں کر لیا ہے حکومت بعد میں گویا سزا کے طور پر حکومت نے کچھ دنوں کے لیے لے لیا ہے بعد میں حکومت وہ مال آپ کو لوٹا دے گی جب سزا کی مدد پوری ہو جائے گی یا جس پر جو جرمانہ لگایا ہے وہ جرمانہ آپ ادا کر دیں گے تو لوٹا دیا جائے گی تو وہ بھی ایک مال ہے جو آپ کا مال ہے اسی طرح سے کسی کو آپ نے قرض دیا یہ ایک مال ہے آپ کا مال ہے آپ اس کے مالک ہیں جس کو قرض دیا ہے اگر وہ شخص انکار کر دے کہ نہیں آپ نے قرض نہیں دیا ہے اور خصوصاً ایسی صورت میں جب آپ کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں سال پورا ہو گیا اس کے بعد میں پتا چلا کہ اس شخص جس نے قرض کا انکار کر دیا تھا کچھ لوگوں کے سامنے اس نے اقرار کیا کہ رہے یار میں نے اسے قرض لیا تھا لیکن میں نے مانا نہیں اب جن لوگوں کے سامنے اس نے اعتراف کیا ہے اگر وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تو کوٹ سے آپ کو آپ کا مال مل سکتا ہے یا خود ہی وہ شخص جو انکار کر رہا تھا بعد میں تیار ہو جائے کہ میں یہ مال دے دوں گا تو ایسی صورت میں جب تک اس قرض دار کے پاس آپ کا مال ہے اس پہ آپ کی ملکیت ادھوری ہے ایسے ہی وہ مال جو آپ نے کسی وجہ سے جا کر کے دفن کر دیا لے جا کے کسی کھیت میں دفن کر دیا کہیں لے جا کے سہرہ میں دفن کر دیا گھر کے کسی کونے میں دفن کر دیا اور اس کے بعد آپ بھول گئے بھول گئے کی کہاں دفن کیا ہے اس کھیت میں یا اس کھیت میں یا اس کھیت میں اور آپ کو وہ جگہ یاد نہیں رہ گئی مالک تو آپ اس کے ہیں لیکن اب اس سے فائدہ کیسے اٹھائیں گے ہو سکتا ہے بعد میں یاد آ جائے اگر کچھ دنوں کے بعد یاد آ گیا تو کیا جتنے دنوں تک جتنے سالوں تک آپ بھولے ہوئے تھے کیا سب کی زکاة آپ کو نکالنا ہوگا کیونکہ مالک تو آپ ہی تھے تو اس کا کیا مسئلہ ہے اس کو کہتے ہیں المال زمار یعنی وہ مال جو کی آپ سے غائب ہے اس کے ملنے کے بعد کیا کیا جائے گا کیا اس کے ملنے کے بعد ان تمام سالوں کی زکاة دی جائے گی ان تمام برسوں کی زکاة دی جائے گی جتنے برس اس پر گزر چکے کیونکہ سال بسال زکاة فرض ہوتا ہے مال پر یا صرف اس سال کی زکاة دینی ہوگی جس سال یہ مال آپ کے قبضے میں پوری طرح آیا ہے تو اس میں اہل علم نے اختلاف کیا ہے اور ہم ان تفصیلات میں جائے بغیر مختصر یہ بتاتے ہیں کہ ان مالوں میں پانے کے بعد ایک سال کی زکاة دینا چاہیے ایک سال کی زکاة دینا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے دین میں حرج نہیں رکھا ہے ما جعل علیکم فی الدین من حرج اور اس لیے بھی کہ جب آپ کا مال گم ہوا تھا تو کتنے دن اس پر گزر چکے تھے وہ آپ کے قبضے میں تھا اور اب پا گئے ہیں تو اب سال پورا ہونے والا ہے یا پورا ہو رہا ہے تو بہرحال اس پر سال کا کچھ حصہ بھی گویا گزرا ہوا ہے اس لیے کم از کم ایک سال کی زکاة نکال دینا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ پانے کے بعد بھی آپ کہیں کہ آپ آج سے میں نیا حساب کروں گا جب سال پورا ہو جائے گا تب زکاة دوں گا نہیں ایک سال کی زکاة پانے کے وقت ایک سال کی زکاة آپ اس میں سے نکال دیں یہ ایک طرح سے اللہ کا شکرانہ بھی ہوگا اور آپ پر اللہ تبارک و تعالی نے ان دنوں کی زکاة نہیں رکھی ہے جن دنوں کی وہ آپ کے پوری طرح سے اختیار میں نہیں تھا جب آپ اس سے فائدہ نہیں اٹھا پا رہے تھے تو گویا اللہ تبارک و تعالی نے اس سے اسے معاف کر دیا ہے ایک مسئلہ اور لے لیتے ہیں مال حرام میں زکاة کیسے نکالیں گے یہ مال حرام کیا چیز ہے کس کو مال حرام کہتے ہیں مال حرام ایک تو وہ ہے کہ جو خود اپنے اندر کسی خرابی کی وہ جیسے حرام ہے جیسے شراب ہے جیسے مردار ہے تو یہ خود اپنے آپ میں حرام ہے اور دوسرا مال وہ ہے کہ جو اپنے کسی وصف کی بنا پر غلط طرح سے کمائے جانے کی بنا پر کمانے کا جو شریعت نے صحیح طریقہ رکھا ہے مال کے پہنچنے کا جو حلال راستہ رکھا ہے اس حلال راستے سے آپ تک نہیں پہنچا بلکہ حرام راستے سے پہنچا ہے تو اس وجہ سے وہ حرام ہو گیا ہے تو دو طرح کے مال گویا حرام ہوتے ہیں ایک حرام لعائی نہیں اور ایک حرام لغیر ہی ایک مال خود اپنے آپ میں حرام ہے اور ایک مال خود تو حرام نہیں ہے اس سونا حلال ہے لیکن آپ نے کسی سے چھین لیا دوسرے کا سونا تھا آپ نے چھین لیا اپنی طاقت کے بلبوتے پر غصب کر لیا تو وہ حرام ہے آپ کے لئے تو سونا خود وہ حرام نہیں ہے لیکن چھیننے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو یہ لے غیر ہی ہے اسی طرح سے آپ کسی ایسے طریقے سے اس مال کو کماتے ہیں جو مال جو طریقہ اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے جیسے آپ رشوت کے ذریعے سے وہ مال کماتے ہیں یا آپ سود کے ذریعے سے کوئی مال کماتے ہیں تو رشوت اور سود کے ذریعے سے جو مال آپ کے پاس آیا یا غصب کرنے سے چھیننے سے چوری کرنے سے ڈکائتی سے جو مال آیا وہ مال حرام ہے تو اب آپ کے پاس حرام مال جمع ہو گیا تو کیا اس میں سے زکاة اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ کے ہاں قبول ہے اس میں سے زکاة لی جائے گی اس میں سے آپ زکاة نکالتے رہیں زکاة اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے اس میں زکاة فرض نہیں ہے کیونکہ آپ تو اس کے مالک نہیں ہے نا مالک اس کا کوئی اور ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مال اس کے اصل مالک تک نہ اٹھائیں جو مال حرام آپ کے پاس ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس مال کو اصل مالکوں تک لوٹائیں اگر آپ اصل مالکوں کو نہیں جانتے یا نہیں لوٹا سکتے ہیں تو اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں اس کے آپ مالک نہیں ہیں نہ ہی وہ آپ کے ذمہ امانت ہے کہ آپ حفاظت کر کے رکھیں کہ مالک آئے گا تب میں دوں گا اگر آپ مالکوں کو جانتے ہیں تو ان مالکوں تک لوٹائیں اگر نہیں جانتے ہیں تو غریبوں میں تقسیم کر دیں تو اس مال پر زکاة نہیں ہے اور اگر آپ اس مال پر زکاة دیتے بھی ہیں تو زکاة اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ ہے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبہ اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے اللہ تعالی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیزوں کو ہی قبول فرماتا ہے تو وہ حلال مال سے دیا ہوا زکاة یہ اللہ کے ہاں قبول ہے حرام مال سے دیا ہوا زکاة اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے اور ایسے ہی قرآن پاکی و آیت اللہ تعالی نے فرمایا اے اللہ کے نبی ان کے مال سے زکاة لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کیجئے ان کا تذکیہ کیجئے تو حرام مال دینے سے تذکیہ اور طہارت تو ہو ہی نہیں سکتی ہے اس لیے مال حرام میں زکاة نہیں ہے اور یہ قبول نہیں ہے اور بہت معروف حدیث ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال حرام کا ذکر کیا اس کے بعد ایک شخص کا ذکر کیا کہ جو سفر میں ہے پریشان حال ہے پراغندہ بال ہے اور اس کے بعد میں وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کہ اللہ سے دعا کرتا ہے یا رب یا رب لیکن اس کی دعا قبول نہیں ہوتی اس کا کھانا حرام اس کا پینہ حرام اس کی پرورش حرام غزہ سے ہوئی ہے کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے تو حرام مال میں زکاة فرض نہیں ہے اور اگر کوئی دیتا ہے تو اللہ کے ہاں قبول بھی نہیں ہے کیونکہ انسان وہ اصل مالک نہیں ہے آپ اس زکاة اس مال میں سے آپ پر زکاة فرض ہے جس مال کے آپ مالک ہیں اور مال حرام کے آپ مالک نہیں ہیں اس کا مالک کوئی اور ہے اگرچہ وہ آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن حقیقت میں آپ اس کے مالک نہیں ہیں اسی ملکیت تامہ کے مسائل میں سے کہ آپ جس کے مالک ہوں پوری طرح سے ادھورے مالک نہ ہوں پوری طرح سے مالک ہوں قرض کا مسئلہ بھی آتا ہے قرض کا مسئلہ قرض کا مسئلہ وہ قرض جس کے ملنے کی آپ کو توقع نہیں ہے آپ تو مالک ہیں آپ ہی نے دیا ہے قرض آپ ہی کا مال ہے لیکن ملکیت مکمل نہیں ہے کیونکہ دوسرے کے ہاتھ میں اور ملنے کی توقع نہیں ہے ٹال مٹول کر رہا ہے کل پرسوں کر کے کسی طرح سے وہ بہانے بنا رہا ہے نہیں دے رہا ہے آپ کو آپ کو امید نہیں ہے کہ یہ مل پائے گا ایسی صورت میں اس پر زکاة جب تک وہ نہ مل جائے تب تک زکاة نہیں ہے وہی مسئلہ جو پہلے ہوا گم شدہ مال کا کہ جب وہ مل جائے تو ایک سال کی زکاة دے دیں گے بقیہ سالوں کی زکاة نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَمَا جَعْلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ اللہ تبارک و تعالی نے دین میں تنگی نہیں رکھی ہے تو آپ پر مشقت نہیں ہے کہ جب آپ کے پاس وہ مال ملنے کی امید نہیں ہے اگر ایسا قرض ہے جس کے ملنے کی امید ہے تو گویا خزانے میں رکھا ہے تجوری میں رکھا ہے جب چاہو لے لو اگر ملنے کی امید ہے تب تو زکاة دینا ہے لیکن اگر ملنے کی امید نہیں ہے تو پھر اس کی زکاة نہیں دینا ہے اور چنانچہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے اس طرح کی ایک روایت بھی موجود ہے فرماتی ہیں کہ لَيْسَ فِي الدَّيْنِ زَكَاح قرض میں زکاة نہیں ہے یعنی وہ قرض جس کے ملنے کی امید نہیں ہے اس لیے کہ اگر اس کے ملنے کی امید ہے تو پھر قرض جو ہے وہ گویا آپ نے تجوری میں رکھا ہے رہا مسئلہ وہ قرض جس کے ملنے کی امید نہیں ہے تو جب ملے تو ایک سال کی زکاة آپ ادا کر دیں رہا وہ قرض جو ایسے شخص کے پاس ہے کہ کبھی بھی وہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہے مالدار شخص ہے پیسے والا ہے کبھی بھی وہ آپ کو دے دے گا تو گویا وہ آپ کا مال ہے اور تجوری میں رکھا ہے جیسے کی اس کا بیان ہوا اور اس سلسلے میں اس سلسلے میں کیا نام ہے باتیں بیان کی جا چکی ہیں برحال آج کے درس کے لیے اتنی باتیں کافی ہیں تاکہ یاد رہ جائیں فقہ کا مسئلہ تھوڑا سا مشکل ہے لیکن بہت زیادہ مشکل نہیں آسان بھی ہے الحمدللہ تھوڑا سا آدمی ذہن لگائے تو ان مسائل کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے اور ان مسائل پر اپنے آپ کو پوری طرح سے سمجھ کے ان مسائل کو حل کر سکتا ہے کوئی بہت بڑی مشکل نہیں اب ہم چلتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا آپ لوگ کے کمنٹس ہیں اور کیا باتیں کہی گئی ہیں جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے درس کا وقت اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہوا اور یہ رہا اللہ اکبر یہ آگیا ہمارا دیکھ لیتے ہیں کیا کمنٹس لکھے گئے اور یہ رہا جی تو یہ کیا یہ ہیں کمنٹس ماشاءاللہ یہیں سے نظیر کوسر صاحب اور یہ میرے خواہ سے یہاں زیادہ واضح ہے ماشاءاللہ نظیر کوسر صاحب ابو زین العابدین اور عبدالغفور قیسر صاحب روایت تمام احباب جو سابقین اولین میں سے ہیں تیزی کے ساتھ آتے ہیں اور اپنا کمنٹ لکھتے ہیں سلام لکھتے ہیں اپنی حاضری اور اپنے وجود کو کو نمائع کرتے ہیں سلام کا جواب ایک اٹھا تمام لوگوں کا وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُ اللہ تعالیٰ خوش رکھے سلامت رکھے ہر طرح کے خیر سے نمازے اور پھر دیکھتے ہیں کیا کلیم غوری صاحب ہیں عرفان انفان نود یا نودے راشد خان صاحب فاطمہ خان محمد روشن خان نظیر کوسر صاحب ابو زین العابدین محمد عارف اچھا یہاں کچھ سوالات لکھے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے چلتے ہیں میں تیزی سے آگے بڑھ گیا یہ اچھا یہاں کچھ سوالات لیا پھر بزنس لاؤس ہو گیا تو جو قرض بزنس کے لیے لیے ہیں اس پر زکاة دینا ہے کہ نہیں ہے آپ نے جو قرض لے رکھا ہے اور وہ لاؤس ہو گیا ہے نہیں آپ کے پاس میں تو اس مال پہ زکاة ہوتا ہے جو مال آپ کے پاس ہے ہے مال پہ زکاة ہوتا ہے زمہ میں زکاة نہیں ہوتا مال آپ کے پاس ہے اس پر سال پورا ہو گیا نساب سے زیادہ ہے اور اس پر سال پورا ہو گیا تب زکاة ہے تو اگر آپ نے قرض لیا ہے اور وہ مال آپ کے پاس ہے اور اس پر سال پورا ہو گیا ہے تو اس پر زکاة ہے لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے آپ کے لئے لاؤس ہو گیا گویا وہ مال چلا گیا نکل گیا تب کیسے زکاة ہوگا مال تو ہے نہیں نا آپ کے پاس میں اس کے بعد میں کیا بات ہے اس میں لگتا ہے کہ اچانک چارجنگ کم ہو گیا موبائل کا چارجنگ کم ہو گیا ہے اور اس لئے یہ ابھی موبائل بند ہو جانے والا ہے انشاءاللہ پھر ہم اگلے درس میں ان سوالات کو بھی لے لیں گے اگلے درس میں انشاءاللہ تو افسوس ہے کہ آج کیوں اتنی تیزی کے ساتھ میں موبائل کا چارج ختم ہو گیا اللہ خیر کا معاملہ کرے شاید پہلے چیک نہیں کیا گیا تھا بہرحال اقول قولی هذا واستغفر اللہ لي ولكم من كل زم فاستغفروه انہو هو الغفور الرحیم